اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے دوستو آج میں آیا ہوں یہاں کولا لمبور ملیشیا میں ماز بھائی کے پاس ان کی یہاں پہ جو ہے نا کنسلٹنسی فرم ہے کمپنی ہے اور ماشاءاللہ سے ان کا ایک شاندار آفیس ہے اور تینکیو بری مچ ماز بھائی کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ویلکم کیا اپنے آفیس میں ماز بھائی سے پوچھیں گے کہ ملیشیا کے اندر جو ہے کس طرح آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی کمپنی اوپن کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو یہاں کا جو ویزا ہے ریزڈنس ویزا آپ کو اور آپ کے فیملی کو ملے گا اور اگر آپ کوئی پارٹنرشپ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ان کو بھی جو ہے نا یہ ویزا وغیرہ ملے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ یہاں پہ کوئی بھی آپ کا بزنس ہو یعنی کہ آن لائن بزنس ہو یا ڈیجیٹل کوئی ایجنسی آپ کولنا چاہتے ہیں تو وہ اس پروگرام کے تحت کس طرح کول سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز میں انٹریسٹڈ ہے کہ ہر ملیشیا میں اگر ایک لیگل طریقے سے پروپیشنل طریقے سے اگر کوئی بزنس ٹارٹ کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو ماز بھائی پرسٹ افال ویلکم ٹو دی ویڈیو اور سیکنڈ یہ کہ بتائیں کہ یہاں پہ جو بھی آپ نے ذکر کیا تھا لبوان جو کمپنی کولتے ہیں تو وہ کس طرح کول سکتے ہیں کیا اس کے سٹیپس ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے کسٹ وغیرے یہ پوری چیزی آپ مجھے تفصیل سے سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں پہلے تو عبداللالی بھائی بہت شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ ترکی سے تصریف لائے ہیں ملیشیا میں اور ہمارے دفتر میں آئے بہت زیادہ آپ کو ویلکم اور ملیشیا میں کمپنی بغیرہ کھولنا بزنس کرنا آپریشنز کرنا بہت کی ایزی ہے بس جس طرح دبائی میں ہوتا ہے کہ راسل خیمر کے کمپنی ہے فری زون کمپنی ہے میل لینڈ کی کمپنی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ ملیشیا میں بھی ہے ملیشیا میں بھی یہاں پہ الگ الگ اتوالیٹیز میں کمپنیز جو ہے وہ انکورپیٹ کی جاتی ہیں اور گورمنٹ کی طرف سے لائسنسٹ کمپنی، سیکیٹری، ٹرسٹ کمپنی، ٹرسٹ آفیسر گورمنٹ نے دیئے میں ہیں جو اس معاملے میں آپ کو اسیسٹ کرتے ہیں تو ہم کو ایزا کنسلٹنٹ ایکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اسیسٹ کرتے ہیں کمپنی اور کورپریشن میں اور ہماری اپنی ایکسپورٹیز یہاں پہ ایک میڈ شور جورسڈکشن ہے جو کہ لبوان ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ملیشیا میں تین فیڈرل ٹیرٹریز ہیں ایک والا لنپور ہے، ایک پتر جایا ہے اور فیڈرل ٹیرٹری آف لبوان تو وہاں پہ جو ہے یہ آپ اپنے آپریشنز کر سکتے ہیں چاہے ٹریڈن کمپنی ہے، نون ٹریڈن کمپنی ہے، لائسنس انٹیٹیز ہے، اکاؤنٹنگ سرویسز کمپنی ہے، پیرول، بیکرون پروسسنگ، کروس بورڈر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ چائنا سے کوئی پروڈک خرید کے یو ایس میں شپ کرنا چاہتے ہیں اور ملیشیا سے اس کی وائسنگ آپ کرنا چاہتے ہیں کروس بورڈر ٹریڈنگ میں وہ والی بھی کمپنیز ہیں اور ڈیجیٹل مارکٹنگ، این کمپنیز ساری کمپنیز آپ ایزیلی انکورپیٹ کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات جو لبوان کی جو مجھے لگتی ہے کیونکہ میں خود پندرہ سال سے کتنے سال سے یہ آف شور ان معاملات میں انوالو رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو کمپنی ہوتی ہیں اس میں آپ کو لازمی کمپنی کھولنا تو بہت آسان ہے اس میں جب آپ کو اپنے آپریشن سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس کی سرٹین ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ کا پیڈ اپ کیپٹل ہونا چاہیے پیڈ اپ کیپٹل جو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ وہ نیچر او بزنس سے کرتے ہیں اگر میں اپنی انباؤنڈ ٹریول ٹورز کی کمپنی کھول رہا ہوں اس کا الگ پیڈ اپ کیپٹل ہے کہ ون ملین رنگٹ ہونا چاہیے کوئی ٹریڈنگ کمپنی ہے تو اس کا پانچ لاکھ ہونا چاہیے پھر اس کی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگل ڈیریکٹر آپ کی کمپنی میں ہونا چاہیے جو میجر شیئر ہولڈر ہو کم سے کم فیفٹی ون پرشنٹ کی شیئر ہولڈنگ اس کے پاس ہو تو اسی طرح لبوان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہنڈرڈ پرشنٹ فورین اونڈ کمپنی آپ کی ہوتی ہے آپ کو کسی لوگل ڈیریکٹر کی ضرورت رہی ہوتی کسی پیڈ اپ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کا مینیمم پیڈ اپ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ون یو ایس ڈی ایک یو ایس ڈی سے آپ جو ہے وہ کمپنی انکورپیٹ کر سکتے ہیں اور ویزا کی جو گائیڈ لائنس ہے وہ بھی بہت آسانی کسی ٹریڈ لائیسلز کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑ دی کہ آپ نے بزنس اپ پر ہو جو ہے بزنس اپ پر کرنے کے لیے ویزا کی بہت آسانی سے ریکوائرمنٹ ہے سب سے بڑی بات تو یہ میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے بڑی بات تو خالی ویزا کی لیے تو آنا نہیں آپ لوگ کے بات کوئی بزنس پلان ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے ایسے تو پیسے زائے نہیں کریں کہ ویزا لے کے یہ خرچہ کر کے کوئی بزنس پلان ہو تو آتھوریٹی کو بزنس پلان چاہیے ہوتا ہے اس میں ہم اسسٹ کرتے ہیں آپ سے پوچھ کے کہ آپ کیا کامر چاہتے ہیں مشن کیا ہے آپ کا ویجن کیا ہے یہ چیزیں آتھوریٹی کو سارے ڈاپومنٹس دے کے یہ اس کا پروسس کیا جا سکتا ہے اچھا یہ بتائے ماز بھائی کہ ایک مین لینڈ جو یہاں پہ کیونکہ یہ لبوان تو ایک جزیرہ ہے جوڑا سا رائٹشے یہ پہلے تو یہ بتائی افشور کمپنی میں آتا ہے نہیں ابھی افشور تو نہیں ہے میڈ شور بہت ایشیا کی بیسٹ میڈ شور جورس دیکشنز میں سے آتا ہے رائٹ اب نیکسٹ یہ کہ جو مین لینڈیا کولا لمپور میں جو بندہ کمپنی کولتا ہے جو کیوں اس لئے آپ نے ککل جاتی ہے اس میں اور اس میں مین کیا ڈیفرنس ہے مین ڈیفرنس جو ہے اور فائدہ کیا ہے مین فائدہ اور مقصانات دونوں طرف سے ہیں میں کولا لمپور میں بھی وزنس کرتا ہوں کام کرتا ہوں اور لبوان کی حوالے سے بھی معاملات کرتا ہوں یہاں پہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ لاؤز جو ہیں اور جو کائیڈ ڈائنز جو کمپلائنس آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے آثورٹی کی جو ڈاکومنٹیشن جو لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اب لبوان میں ہمارا آفیس ہے تو ہمیں ڈی بی کی ایل کی جو ادھر کا جیسے ہمارا پاکستان میں بات کروں میں ایل ڈی ہوتا ہے لہور ڈیولپنٹ آثورٹی ہے کیپٹل ڈیولپنٹ آثورٹی ہے کراچی ڈیولپنٹ آثورٹی ہے ان کی لائسنسنگ یہاں پہ ہمیں چاہیے اگر مجھے اپنا باہر سائنڈ بورڈ لگانا ہے دروازی کے باہر مجھے اس کی اپروول چاہیے میرے پاس لازمی جو ہے فائر ایکسٹینگوشور بومبا کا لائسنس میرے پاس ہونا چاہیے میں ہول سیل ریٹیل ٹریڈ کا کاروبار کر رہا ہوں کوئی کپڑا بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے کوئی ای کومرس کی پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہا ہے آن لائن کر رہا ہے تو اس کے لئے ہول سیل ریٹی لائسنس ہونا چاہیے اچھا لبوان میں یہ چیزیں کرنے کے لئے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کی کپنی ہی آپ کا لائسنس ہے ایک تو یہ مین ڈیفرنس ہوگی ہے دوسرا مجھے آپ نے بتایا تھا کہ لبوان والے میں ویزا ہیز نہیں مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ویزا لینے کے لئے تو پیڈ اپ کیپیٹل چاہیے یا آپ نے لوکل کو جو ہے اپنے ساتھ ملانا ہے ویزا اس میں بھی میں آپ کو بتایا ہوں فور ایگزمپل میں نے ون ملین اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے ویورس کو یہ بھی بتانا چاہوں گا جب بھی باہر جایا کرے یا کسی لوگ سے بات کیا کرے اپنے کام کروانے ہو پروفیشنل کام ہوتے ہیں آپ پروفیشنلز کو ہی آپ لوگوں نے ہائر کرنا ہے جو پروفیشنلز کام کریں ہر کوئی ایرہ غیرہ جو بولے مجھے تنے پیسے دے تو اس طرح ان کے ساتھ نا کام کیا جائے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ فور ایگزمپل ویزا کا جو سال کا ویزا ہے چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ہمارے ایک ساتھی ہیں اگر آپ اجازت دیں ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے کمپنی بنائی ان کو ویزا چاہیے تھا اتھوریٹی نے کہا ون ملین پیڈ اپ کیپٹل ہونا چاہیے پیڈ اپ کیپٹل ہے آپ کمپنی کے بینک اکاونٹ میں دالیں بینک شیئٹ پر نکالیں کمپنی سے کھٹل کریں پیڈ اپ کیپٹل ہے پیڈ اپ کیپٹل ہو جائے گا اس نے کہا کہ کمپنی کے داکومنٹس میں 1 ملین لگ دیا کہ پیڈ اپ ہو گیا اس نے ویزا لے لیا اچھا وہ 1 ملین رنگٹ کمپنی کے اکاونٹ میں تو آیا نہیں پیسے تو آئی رہی ہیں تو جب اتھوریٹی نے اس کے اوپر تقریباً 10-20 ہزار ڈالر کی پینیلٹی لگائی اس وجہ سے کہ اگر یہی 1 ملین رنگٹ جو ہے آپ فکس ڈیپوزیٹ پر رکھتے 3 پوائنٹ اتنے پرشنڈ کے حساب سے کمپنی کو پروفٹ ہوتا آپ نے چیٹنگ کی تو یہ تھوڑے سے اس کے جو ہے وہاں پر 1 ملین کی ضرورت ہی نہیں وہاں پر 1 ڈالر ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہ اب جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کسٹ کتنی ہے اس کی اگر ایک بندہ یہ کمپنی کولنا چاہتا ہے جس میں 2 سال کا ویزا ان کو ملے گا اور یہاں پہ کمپنی ریجسٹر مل جائے گی وہ بینک اکاونٹ کول سکتے ہیں رائٹ یہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں اور اس میں لبوان تو ایک چوڑا سا جزیرہ ہے لیکن یہ کہ وہ کولالامپور میں بھی رہ سکتے ہیں کولالامپور میں اصل میں لیگل جو لبوان میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور لبوان کی ویزاز ہیں ان کے جو ویزاز پہ لکھا ہوتا ہے وہ لکھا تو یہ ہوتا ہے کہ لبوان ویسٹ ملیشیا یہ سارا ویسٹ ملیشیا ہے لیکن آثوریٹی یہ کہتی ہے جو ڈیریکٹرز ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہی پہ رہے ہیں لبوان میں ہی رہے ہیں لیکن لبوان ملیشیا کا حصہ میں نے اسلامباد سے ویزاز لہتا ہوں لیکن میں کراچی میں بھی آکے رہ سکتا ہوں لاہور بھی جا سکتا ہوں اس میں کوئی اتنی دکھر اس کی کسٹ کیا ہے مطلب اس کی کسٹ اگر ایک بندہ اگر میں بات کروں آپ کمپنی انکورپیٹ کرتے ہیں آپ اپنا فیزیکل آفیس لیتے ہیں جس میں سائن بورٹ وغیرہ لگا ہے آپ کا ساری چیزیں بجلی پانی انٹرنیٹ 6 مہینے آپ نے دفتر لے لیا اپنی ویزا کی فیز دی ہے آپ نے دو سال کی لبوان ایفیس 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 فیز دی 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 تو اگر میں ایک بندہ کسٹنگ بتاؤں تقریبا 9000 سے 10000 ڈالر آجاتی ہے US ڈالر لبوان میں US ڈالر میں ساری چیزیں ہوگی اس سے آپ نو ڈالر کے اندر رینٹ بھی آفیس کا شامل ہوتا ہے آفیس کا رینٹ ہوگیا ویزا کی فیز ہوگئی کمپنی کی فیز ہوگئی اور 3000 3500 ڈالر تک ہوتا ہے اس میں جو 9000 ایک بندی کی اس میں ملٹیپل پارٹنرز آسکتے ہیں یا نہیں شیئر ہولڈرز کتنے کتنے تک آسکتے ہیں میں پو لیگل سٹرکچر بتاؤں کمپنی میں پچاس ڈیریکٹر ہو سکتے ہیں کمپنی میں پچاس ہو سکتے ہیں میں پچاس کا ویزا بھی اپلائی جیترے آپ ڈال سکتے ہیں صرف لبوان میں اور کولالامپور میں یہ ہے کہ ملیشیا میں پروفیشنل سائٹ پہ تین کٹیگری سے ویزا کی ایک تو کٹیگری 3 جو لویس کٹیگری ہے پھر کٹیگری 2 جو تھوڑی سی اوپر ہوتی جنگ پانچ ہزار انگیٹ سے نو ہزار انگیٹ تک جو آپ کیونکہ شیئر ہولڈر زیادہ ہوں گے تو کٹیگری کٹیگری جی جی وہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اگر انویسٹر زیادہ ہیں اگر چار انویسٹر ہیں اگر میں بتاؤ جیسے ہم بات کر لیتے ہیں چار انویسٹر کی ہمارے تقریبا 16 17 ہزار ڈالر کی سکتے ہیں ایک بندہ نو ہزار لیکن اگر چار ہوں گے تو 16 17 ہزار جس کے بعد ایک انویسٹر کی سکتے ہیں 4 200 یا 300 ہو جائے بلکل اسی طرح ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں زیادہ انویسمنٹ آپ کے پاس ہوتی ہے اس میں اپنا سپاؤز اور بچوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ جتنے بچے ہیں آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے امی اور ابا پیرنٹس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ان کو بھی اسی طرح دو دو سال تک کے ویزا مل جاتے ہیں دو سال کا ویزا لیتے ہو تو اس میں یہ کہ ملیشیا میں رہ کے یہاں پر کمپنی کرنا چاہتے ہیں بہت الگ الگ کسیم کے لوگ ہوتے ہیں آپ e کامرس کر رہے ہیں آپ ڈیجیل مارکٹنگ کی بزنس میں آپ cross border trading کے بزنس میں نورمل تجارت کے بزنس میں آپ اس کو کر کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ملیشیا بڑا ہی سٹریجک لوکیشن پہ ہے آسیان کے دس ممالک ہیں ویت رام ہیں برونا ہی سنگاپور ہوگے یہ سارے جنرے ممالک ہیں فلیپین لاوز وغیرہ تو یہ چھے کروڑ اسی لاک تقریباً سات کروڑ کے قریب کی ٹارگ بزنس کمیونٹی بنتی ہے اور اس میں یہاں سے بہت ایزی ایکس ہے اور ملیشیا نہیں ہے باقی جو ہے اگر اس یہ اپشن لینا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر نمبر بھی منشن کر دیتا ہوں اس پہ آپ رابطہ کریں ہماری کولیبریشن ہے ماز بھائی کے ساتھ اور یہ مزید ڈیٹیلز آپ چاہیے تو پر انشاء اللہ کو ایمیل کر اس کی مزید وہ کریں گے آپ ہمیں اپنا پورا ریکوائرمنٹ بیجیں گے کیا آپ کی کیا ریکوائرمنٹ سے کیا آپ کا پلان ہے دوسری ساب سے آپ مزید سجیس کریں گے اور تینک سو مچ مچ بھائی کہ آپ نے ٹائم دیا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ ساتھ انشاءاللہ سو مزید کچھ ہوگا تو آپ شکریہ کریں گے شکریہ 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 شکریہ